پاکستان سرمایہ کاروں کے لیے محفوظ ملک ہے یہاں مادنیات ہیں اور زرخ زمین سیاحت کے بے پرہ مواقع ہیں منی لانڈنن کے خلاف اخدامات کر رہے ہیں پاکستان کے تحت ایکنومک زون بھی سمایہ کاروں کے منتظر ہے بین اللہ اخوان کرپشن کا مہارا چیلنج ہے ملکی ادارے کمزور ہو گئے ہیں آپ دوست ملکوں سے مدد چاہتے ہیں تین سے چھے ماہ ملکی معیشت کے لیے سخت ہیں سعودیہ سے آئل ریپائنڈی نگاہ نے ملکی معیشت کے لیے سکتے ہیں ملکی معیشت کے لیے سکتے ہیں ملکی معیشت کے راستے پاکستان میں دہشتگردی ہار کر دیا سعودی عرب نے بین اللہ اخوان سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرینڈ گئی بیاد اور دیگر اردی ناموں کے ٹرینڈ چل پڑے وزیراعظم عمران خان کی تقریر کو سرہا جالی بینک اکاؤنٹس کے بعد جالی کمپنی یہ حکومت چل نہیں سکتی نہ یہ ملک چلا میں حیران ہوں آصف علی زرداری صاحب پہ کہ نو سو چوے کھا کے بلی حج کو چلی حکومت ووٹ سے جاتی ہے قراردات سے نہیں زرداری نوٹ کے چکر میں ووٹ کھو چکے اب سیاستدانوں کے بجائے مقلع سے ملاقب وزیر اطلاق کا قرارہ جواب کہا چند دن میں زرداری کو ملک سعودیہ میں ظاہر ہو گیا امت مسلمہ وزیر اعظم کو کتے دی دی ہے شریف برادران کو اپوزیشن کرنی نہیں آ دی ہے سپیکر پنجاب اسملی کہتے ہیں شریف برادران کے خلاف کیسز حکومت میں بنے ایوان نے ہنگام آرائی پر کمیتی بنانے کا اعلان کر دیا پنجاب اسملی کے سامنے اپوزیشن کا احتجار شہواز شریف کی رہائی کا بھی مطالبہ سپیکر اور حکومت کے خلاف ناربازی شہواز شریف کی قومی اسملی رکنیت منصوب کی جائے تحریک انصاف نے پنجاب اسملی میں قراردار جمع کرا دی اپوزیشن لیڈر نے ایوان میں خواجہ اپوزیشن کا معافہ بننے سے متعلق جھوٹ بولا نواز شریف مریم سی بینچ کل سماک کرے گا اسلام آباد ہائی کوٹ نے ایوان فیلڈ ریفرنس کا فیصلہ موطل کیا تھا محمد صفدر دس دن کے لیے نیپ سے محفوظ لہور ہائی کوٹ نے حفاظتی زمانت منظور کر لی پانچ لاکھ روپے مچل کے جمع کرانے کا حکم نیپ پشاور اصلافوں کی تحقیقات کر رہا ہے ملی نقموں کی گونج میں ایک شخص کی پریڈ حکومت کے غلاب شدید نارے نچ کاری ختم کرنے اور بقایاجات ادا کرنے کا مطالبہ آج مطالبات منظور نہ ہوئے تو سپریم کورٹ کی جانب مارچ کریں گے شرکہ نے دھمکی دیتا